اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت یاسین کا دور نزول مکہ کے دور متوسط کا آخری زمانہ یا پھر زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے سورت یاسین قرآن پاک کی 36 ویں اور مکہ کی صورتوں میں سے ہے جو 22 ویں اور 23 ویں پارے میں واقع ہے اس کا آواز حروف مکہ یا اور سین سے ہوا ہے اور یہ اسی نام سے مشہور ہے روایات کے مطابق اس کا شمار قرآن پاک کی افضل ترین صورتوں میں ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ صورت قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کے عنوان سے جانی جاتی ہے سورہ یاسین میں اصول دین میں توحید نبوت اور معاد کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے اور قیامت میں مردوں کا زندہ ہونا اور بدن کے اجزاء کے کلام کرنے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اصحابے قریہ یعنی بستی کے لوگوں اور مومن آل یاسین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے روایات میں صورت یاسین کی تلاوت کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو بھی شخص سونے سے پہلے یا غروبِ افتاب سے پہلے اس کی تلاوت کرے تو پورا دن محفوظ رہے گا رزق میں برکت ہوگی اور جو بھی رات سونے سے پہلے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزار فرشتے اسے شیطان اور ہر حافت سے محفوظ رکھنے پر معمور ہوں گے اس صورت کو قرآن پاک کا دل کہنے کی وجہ مقصود آخرت ہے قبر ہے، حشر ہے، اللہ کی رضا ہے اور اس سور مبارکہ میں قیامت اور آخرت کو بڑی اہمیت سے بیان کیا گیا ہے اور جب انسان کے دل میں آخرت بیٹھ جاتی ہے تو نیک عمال کرنا اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے خوف آخرت گویا دل کی حصیت رکھتا ہے اسی لیے اسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے اس کے مختلف نام ہیں جن میں ایک نام سور عظیمہ بھی ہے کہ یہ بہت عظمت والی صورت ہے اس کا ایک نام مدافعہ ہے جو اس کو پڑتا ہے اس سے عذاب کو روکتی ہے اس کا ایک نام مہمہ بھی ہے جس کا معنی ہے کہ انسان کے دنیا اور آخرت کے احوال سنبھالتی ہے اور آسانی کرتی ہے اس کا ایک نام قاضیہ بھی ہے کہ بندے کی حاجات اور ضرورتیں پوری کرتی ہے حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ہے کہ صورت یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو جب موت کا وقت قریب ہو تو صورت یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے صورت یاسین کی آیت نمبر دو سے چھے میں فرمایا گیا ہے قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ سیدھے راستے پر ہیں یہ قرآن اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جو غالب اور رحم کرنے والی ہے آپ کو رسول اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے اباوائداد کو نہیں ڈرائیا گیا اسی وجہ سے یہ لوگ وفلت میں ہیں ان آیات میں درج مزامین کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کے بعد بہت لمبا وقت گزرا ہے کہ اس میں ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا جو انہیں تبلیغ حق کرتا اسی لیے یہ لوگ راہ راہ سے بھٹک گئے اس صورت کی آیت نمبر آٹھ سے نو میں نبی کی بات نہ ماننے والوں کی مثال ان دو لوگوں سے دی گئی ہے جن کے گلے میں توک ہیں اور وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے جبکہ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کے چاروں طرف دیوار ہے ہر اعتبار سے اندے ہیں اور ان پر کلامِ الہی کا اثر نہیں ہوتا صورت یاسین کی آیت نمبر تیرہ سے پندرہ میں اصحابِ کریا یعنی بستی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے منکرینِ رسالت کو متنبع کرنے کے لیے قرآن کریم میں بطور مثال پہلے زمانے کا قصہ بیان کیا ہے جو ایک بستی میں پیش آیا جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے اور جب ہم نے شروع میں ان کے پاس دو پیغمبر بھیجے تو اس بستی والوں نے ان کو جھٹلا دیا تو ہم نے ایک اور پیغمبر ان کی طرف تستیق اور تائید کے لیے بھیجا اب ان تینوں نے کہا کہ یقینا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں انہوں نے پھر بھی نے جھٹلا دیا اور کہا کہ تم تو ہم جیسے آدمی ہی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم جھوٹ بول رہے ہو معاذ اللہ انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کو خوب معلوم ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ہمارا کام صرف یہی تھا کہ ہم واضح طور پر تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام پہنچا دیں بعض روایات میں ہیں کہ ان پیغمبروں کی دعوت نہ ماننے کی وجہ سے ان بستی والوں پر کہت کا عذاب آیا تو ان بستی والوں نے کہا کہ ہمیں تو تمہارے اندر نحوست محسوس ہوتی ہے اور اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے درناک عذاب پہنچے گا پیغمبروں نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے تم یہ باتیں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں ایک واضح پیغام پہنچایا گیا ہے اور تم لوگ تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو اہل کریہ نے کہا کہ جب تم نہیں تھے تو ہمارے اوپر کبھی عذاب نہ آیا اور نہ ہی ہماری قوم میں اختلاف پیدا ہوا اور جن کو تم کفر شرک اور بڑے بڑے جرم کہتے ہو یہ سارے گناہ ہم پہلے بھی کرتے تھے مگر ہمارے اوپر کبھی عذاب نہیں آیا لیکن در حقیقت ان پر پہلے عذاب اس لیے نہیں آیا کیونکہ انہیں کوئی سمجھانے والا یعنی دائی نہیں آیا تھا لیکن جب انہیں سمجھایا گیا تو ان پر پیروی کرنا یا عطاعت کرنا لازم ہو گئی اس لیے اب ان پر عذاب آیا دوسرا قوم میں اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ کچھ لوگ انبیاء کے عطاعت گزار ہو گئے سورت یاسین کی آیت نمبر بیس اور اکیس میں ارشاد ہوا اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی بات مان لو ان کی بات مان لو جو تم سے عجرت نہیں مانگتے اور صحیح راستے پر ہیں یہ شخص کون تھا کہتے ہیں کہ حبیب ابن اسماعیل نجار تھا یہ جزام کا مریض تھا اور اپنی ہی بنائے معبودوں سے دعا کرتا تھا کہ میری بیماری ٹھیک کر دیں لیکن کچھ حفاقہ نہ ہوتا ستر سال سے یہ اس بیماری میں مبتلہ تھا اور اس کا مکان شہر کے کنارے پر سب سے آخری دروازے پر تھا رسول جب اس شہر میں داخل ہوئے تو اسی دروازے سے داخل ہوئے جہاں اس کا مکان تھا ان کی پہلی ملاقات اسی شخص سے ہوئی رسولوں نے اسے دین کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل یا علامت ہے انہوں نے کہا بلکل ہے اس نے کہا میں بیمار ہوں کیا میری بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تمہیں ٹھیک کر دے گا اس نے کہا کہ میں اپنے معبودوں سے ستر سال سے صحت مانگ رہا ہوں یہ مجھے ٹھیک نہیں کر سکے تو تمہارا خدا فوراں کیسے ٹھیک کر دے گا انبیاء کرام نے دعا مانگی تو وہ شفایاب ہو گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا جب اس نے شہر والوں کا یہ حال سنا تو دوڑا آیا اور قوم کو سمجھایا کہ ان رسولوں کی بات مان لو اور خود سے کہنے لگا کہ میں کیسے اس رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو کیسے اپنا معبود بنا لوں قوم نے اس کی بات سنی تو ماننے کی بجائے اسے شہید کر دیا اللہ تعالیٰ نے بزریہ فرشتہ اس کو جنت کی بشارت دی جس کا ذکر سورہ یاسین میں کیا گیا ہے اس شخص کی قبر ترکی میں انتاقیہ کے بزار میں ہے روایت ہے کہ جب بستی والوں نے رسولوں اور حبیب نجار کو شہید کر دیا تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا حضرت جبرائیل امین آئے شہر کے دروازے کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور ایک سخت آواز لگائی اسی آواز کی وجہ سے سارے لوگ مر گئے تاریخی روایات کے مطابق یہ بستی انتاقیہ شام میں واقع ہے اور ان رسولوں کے نام صادق صدوق اور شلوم تھے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ تیسرے کا نام شلوم نہیں بلکہ شمعون تھا اس کے علاوہ اس صورت میں توحید باری تعالیٰ کی نشانیاں یعنی مخلوقات کے جوڑے سورج چاند ستارے نہریں اور کشتیوں کا بیان کیا گیا ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ جزاک اللہ